ایک شخص ہے وہ بھی IPCC احمد دیداد کے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے جو ابھی کلیم کیا ہے آپ چاہیں تو میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی جو literal meanings ہیں جو Arabic ہیں Arabic میں آپ جب translate کرتے ہیں تو اس کی جو لغت ہے اس سے ہی آپ قرآن کو understand کریں آپ جو تفسیر دیکھتے ہیں یا پھر کچھ حدیث ہیں اس سے آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی understanding بالکل بدل جاتی ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی تو میرا question یہ ہے کہ پوری کی foundation ہی جو ہے اس نے disturb کر دی ہے جیسے اس نے کہا کہ مسجد اقصہ جو ہے وہ فلسطین نہیں ہے بلکہ وہ پیلسٹائن میں ہے تو یہ جو understanding ہے کہ آپ کہ قرآن جو ہے وہ صرف قرآن سے ہی سمجھا جا سکتے کیونکہ وہ اللہ نے اس کی جو ہے ذمہ داری لی ہے باقی تو man made لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ساری جو اس کا clear میں ہیں تو میری request ہے کہ اگر آپ اس کو clear کریں اس understanding کو کہ قرآن کو صرف اسی translation سے سمجھا ساتھ کیونکہ اس کو قرآن نے اللہ نے اس کی وہ لی ہے سمجھ گیا بھائے کب سے کھڑے ہوں میں سمجھ گیا میں سمجھ دار ہوں میں اور کس کے بارے میں بات کرتے ہو بھی جانتا ہوں میں جزاکر بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص ہے پاکستان میں جو دیدہ صاحب کا شاگریت کہلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قرآن قرآن مجید کو لگوی معنی translation کیا ہے اس سے سمجھ آجا حدیث سے نے قرآن میں کہیں آیتے عطی اللہ عطی رسول عبی کرو اللہ کو اللہ کے رسول کو کئیسے عبی کریں گے اللہ کے رسول ابھی زندہ ہے ان کے ٹیشنگ زندہ ہے انتے کہا لو جو کہا انشاءاللہ جنتے فیضات میں ملیں گے انشاءاللہ تو کسے پوچھیں گے آج کی تاریخ میں اللہ کا تو کلام ہے نا عطی اللہ عطی رسول عبی اللہ عبی کسے پوچھیں گے کدھر ہے حدیث ہوتے ہیں کچھوں سے سمپل ہے کوئی بھی اگر قرآن کا best commentary قرآن خود ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث دو چیز قرآن خود اور اللہ کے رسول کی یہ basic ہے best is قرآن itself کئی جگہ قرآن میں دو جگہ ذکر رہتی تو commentary it is called itself number two اللہ کے رسول کی حدیث اس کے بعد ancillary اور وہ سکتا ہے science وہ سکتا ہے تکنورجیو بعد میں آئیں گا دو بنیاں دیں اپنے شریع کی قرآن اور حدیث اور پھر قرآن میں یہ بھی لکھی لائے فَسْأَلُوْ اَحَلِ الزِّكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا دَالَمُن سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر سے چالیس سورہ امبیاء سورہ نمبر ایک تیس آیت نمبر ساتھ دو جگہ لکھا ہے اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے اور قرآن میں سارے پروبلم کالے جانے پوچھا کھانا کیسے پکھانا لکھے لائے میں بھر ہاں لکھے لائے کہاں لکھے لائے تک سے پوچھو نا تک ایکسپرٹ ہے نا وہ سالو حلیث ذکرین بھلا تالا مون وہ باور چیزیں پوچھو بجانا کیسے کھلا میں لکھے لائے تو قرآن تیلی کے لائے فیک بک ہے تو باور چیزیں بھی پوچھ سکتے ہیں بگر آپ پھانا پکھانا جاند بڑا بڑنا تو قرآن کے اندر گائیڈ لائنز دیئے گئے فیکسٹ is قرآن itself نمبر 2 صحیح حدیث انسلری بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آپ اسپورٹ سے پوچھ رہے آپ سائنس کا پوچھ رہے اگر آپ لگا سے کچھ ملتا ہے آپ کو تو ایک ہوتا ہے ایک قرآن کی تفسیر through قرآن نمبر 1 ایک قرآن کی تفسیر through حدیث نمبر 2 قرآن کی تفسیر through لگا بھی ہے اگر آپ کو کچھ لگوی معنی ملتی ہے اور اگر وہ دوسرے کو قرآن کے آئے سے نہیں ٹکراتی ہے اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سمجھے سمجھے نا کیونکہ کئی بار ایک عربی لفظ کے تین معنی چار معنی ہوتے تو پہلے آپ کو تحقیق کرنے پڑے گا اس کے بارے میں قرآن میں اور کا قرآن سے ملتے حدیث سے ملتے باقی دو نہیں ملتے باقی دو کو نکال دو آپ سمجھے لیکن اگر نہیں ٹکراتی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر قرآن اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے اگر ٹکراتی ہے they order there is order number one is قرآن پھر حدیث ہے پھر بعد میں اپنا آپ کیا logic ہے logic اپنے آتا ہے logic نیچے عرف ہے customs ہے تو فق کے اندر اصول ہے یہ اصول کے difference ہونے کے وجہ سے تھوڑا ایک سیلا اس کا پر بھی میں ڈیٹل میں جاؤں گا لیکن لگا کا importance ہے top پہ نہیں top پہ نہیں نیچے آپ سمجھے نا اگر حدیث سے ثابت ہو گیا یہ قرآن کے معنی یہ ہے تو حدیث ہے final پھر صحیح حدیث ہونا چاہے مثال کے طور پر سب سے پہلے آج جو نازل ہوئی پہلے دعا ایک رب اس میں رب دک اللہ اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ایک خون کے لوتڑے سے لیچ ابھی سائنس آج کہتی ہے خون کے لوتڑے سے تو انسان بنا ہی نہیں اس کا مطلب قرآن میں ہی گلتی ہے نوز بللہ عرب اللہ اور بھوش سے لوگ احترال دیتے آپ کے پہلی دو آیت میں ہی گلتی ہے کیونکہ پہلے لوگ سمجھتے تھے گریک لوگ کہ انسان خون کے لوتڑے سے بنایا ابھی آپ جب تحقیق کریں گے تو علاقہ کے معنی تین ہوتے ان کا لوگ دوڑا لیچ لوچ جیسا لیچ like substance and something which clings تین معنی ہوتے ان کا لوگ دوڑا لیچ like substance لیچ کو کیا بولتے اردو میں لوچ لیچ کو کیا بولتے اردو میں جنگ 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 اور تیسرا ہے something which clings جو لاتکتا ہے تو کیت مور کے پاس جب گئی تھے اور یہ تینوں معنی دکھا ہے کیت مور ایک christian تھا 1991 میں 1990 میں کہتے ہیں ان کے پاس وہ دنیا کا best embryologist تھا لے کے ترجمہ ہماری science کو پتہ نہیں کہ embryo embryo مطلب جب بچہ ماں کے پیٹ میں جب شروع میں پیدا ہوتا تو اسے کہتے ہیں embryo ہماری science کو کہتی نہیں کہ وہ جنگ کے جیسا لگتا ہے وہ microscope میں گیا چھوک ہو گیا رہا ہے صحیح ہے بھائی یہ جو کہتا ہے تو اس میں معنی کون سے ابھی علاقہ کے کیا مانی ہے جو سمجھ گئے بات میں اس سے پوچھے باقی کے بارے میں کیا ہے نہیں بھائی بچہ لٹکتا بھی ہے تو دونوں صحیح ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ووم میں رہتا ہے تو بچہ لٹکتا ہے through the embolical card embolical card کیسے لٹکتا ہے دونوں صحیح ہے اور research کے لئے پتا چلا کہ دکھنے کے اندر بچہ شروع میں خون کا لطرہ دیکھتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے خون کے لطرے سے نے بنا لیکن خون کے لطرے جیسا لگتا ہے تو قرآن کی جو آیت ایک رب اس پر ربی کلہ دی خلق خلق الانسان آمین علاق علاقہ کے معنی خون کا لطرہ جوک اور لٹکنا تینوں صحیح ہے کوئی بھی حدیثیں ٹکرارہ نہیں کوئی بھی تفسر میں لکھا نہیں کوئی بھی تفسر میں لکھا نہیں کہ یہ لوچ کے بارے میں جوک کے بارے میں خون کا لطرہ لکھا ہے لیکن وہ غلط سیمی تھی کیونکہ خون کے لطرے سے بنتا نہیں خون کے لطرے جیسے لگتا ہے اب سمجھیں نا تو اس وقت لوگاں کے اسمال کے اچھی بات ہے لیکن وہ لوگاں اگر قرآن کے دوسری آئے سے تکراتا ہے یا حدیث سے تکراتا ہے تو اس کو چھوڑ جانے گا اب سمجھیں نا تو لوگاں کے اپنی اس کا درجہ ہے لیکن نیچے تو اگر آپ اصول کو جانے اصول اصول کو جانے اور اپنے فتوے دینے لگے تو حالت ہی چھوئے گا اور امت کو اگر بیسک نالیج دین کی کوئی بھی عالم کوئی بھی گھوئیں گا نہیں اگر آپ کو پتا ہے دین کے بارے میں واللہ کوئی بھی عالم گھوئیں سکتے تو پرابلم ہے ہم دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں میں آپ سے سوال پوچھنا ہوں اگر ہندوستان میں ہیزرباد میں گاڑی پہلی بار آئیتی بہت سال پہلے تو ایک نواب گاڑی کھڑیتے ہیں پہلی بار گاڑی آتی امیر رہتے مل جاتی گاڑی تو گاڑی کے ساتھ ڈیور بھی آتی کس کو چلانے آتا انہیں کمپنی اس کو ڈیور بھی لیتی ہے تو نواب صاحب میرے بیوی کو شاپنگ جانے کے گاڑی کو کلو گھی چاہیے بیس کلو رائس چاہیے باسمتی رائس اور تیس کلو شکر تو نواب صاحب اس کو بیس کلو گھی دیتے تیس کلو باسمتی رائس اور تیس کلو شکر دیتے اور گاڑی چلنے لگتے میں آپ کو پوچھتا ہوں آج آپ کا دیو بھولا مجھے گاڑی ہی کرنے کے لیے بیس کلو اصل گھی چاہیے تیس کلو باسمتی رائس چاہیے اور تیس کلو شکر چاہیے اس کو کیا کریں گے لات مر کے بھائیں گے کیونکہ آپ گاری کے بارے میں جانتے ہیں آپ دین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو یہ مسلمان کا جہل ہے آپ دین کے بارے میں جہل لیں گے تو کون آپ کو گھیرے پوچھیں گا آپ سمجھے نا کار میرے بیٹے نے تقریر کی تھی اردو میں کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے تم پیش چیز ہے سوالی سکھ کا سو جا کے پوچھو یہ بیسک ہے پوچھنے کا ہمارا فرض ہے اگر کوئی فکھ کے بارے میں تو جاؤ مولانے کے پاس اچھی بات ہے یہ بیسک چیز کے بارے میں کیا آپ سمجھے نا تو اسی لئے بیسک نونیج کونوں میں گھمائیں گا نہیں تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو الحمدلللہ جہاں تخلیف آتی ہے نوزل کے قرآن تو عالم طبعہ ضروری ہے لیکن یہ بیسک اس طریقے سے قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے تو ہر مسلمان اگر سیکھے یہ ہمارے راہ راہ نجات کی کتاب ہے تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں سفر لیں گے آخرت میں